اسلام علیکم کیسے میری یوٹیو فیملی امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو میرے چھوٹے دیور کے بیٹے کے گھر بیٹا ہوا تھا تو ہسپیٹل آئی تھی میں موزیہ کازمی کی طرف تو پھر میں نے آگے جا کے ویڈیو نہیں بنائی بس میں نے سیڈیو پر ٹپ ٹپ کرتی ہوئی تو بس نہیں میں نے ویڈیو بنائی اندر داخل ہوئی تو میں نے کہا ایسے نہ ہو کہ مجھے ہے نا اگر کوئی اتراز کر لے تو اس وجہ سے پھر وہاں سے آئیشہ میں اور فاطمہ جو ہیں سٹینڈر میڈیکل پر آگئے تھے وہاں پہ کوئی میڈیسن بغیرہ لینی تھی تو یہاں میں بیٹھ گئی اور یہاں میں ویڈیو بنانے لگی میں نے کہا چلیں کافی عرصے بعد میں سٹینڈر میڈیکل پر آئی ہوں پہ جب سٹینڈر میڈیکل آئے تو سات چپے پہ ہی تھا بڑے میاں اور یہاں بھی میں بہت سات آٹھ مہینے کے بعد آئی ہوں پر ان کی چارٹ کا کوئی ذائقہ نہیں نہ کوئی فلودے کا ذائقہ فاطمہ نے تو منگالی سے سمو سے میں نے اور آئیشہ نے چارٹ منگالی تھی مگر وہ بھی ختم نہیں ہوئی چارٹ میں نے تو اپنی پلیٹ فینش کر لی تھی پر آئیشہ نے دو تین دفعہ مطلب لکمے ہی لیے چمچ لیے تو اپنی چارٹ اس نے چھوڑ دی تھی پہ میں نے کہا میں فلودہ ٹیسٹ کرلوں کہ فلودہ کیسے مگر کوئی نہیں فلودہ بھی ان کا کسی کام کسی چیز کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس کے بجائے ہجویری والوں کی چیز جو بیسٹ ہے ان کی جو بھی چیز ہے چارٹ ہے دہی بھلے ہیں برگر ہے پیزہ ہے وہ بہت اچھی چیز ہیں ان کی وہاں سے جیسے یہ نکلے تو لازمی بات ہے انڈور پر لگی تھی جوتوں کی سیل جب جوتوں کی سیل لگی ہو تو ہم لوگ نہ پہنچے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہاں پہنا کیجول پہننے کی چپل چپل لینی تھی میری باہر آنے جانے کی چپل ٹوٹ گئی تھی آئیشہ کہتی مجھے بھی کونفیٹیبل سی چپل جو جو پاؤں کو سکون دینے یا بی پی کنٹرول کرنے والی ہو تو وہ لیں گے یہاں پر ہم لوگ چپلیں دیکھنے لگے تو وہ جتنی چپلیں تھی نا تو مطلب تین سو چار سو رپے کم کر کے لگائی تھی پر دو ہزار بائیس سو اٹھائیس سو تین ہزار اگر سیل کے نام پر انہوں نے محول کیا ہوا تھا جوتے اچھے تھے مگر بعض جوتوں کی لیئر نکلی ہوئی تھی یعنی بلکل جو ڈیمیج جوتے تھے انہوں نے بھوئی صفحہ لگائے ہوئے تھے میں نے ویسی جوتہ اٹھا کے لڑکوں والا ساتھ میں نے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے تو کہنے لگ گئی تئیس سو کا تو تئیس سو کا تو عم نارمل بھی جوتہ مل جاتا ہے تو یہ سیل میں تئیس سو کا لگا تھا مگر ان کی قیمتیں بہت ہائی تھی دوسرے دن جو ہے میں نے نا جنزہ مار سے لکھا ہی تھی پاف پیسٹری کی جو ڈو ہوتی ہے نا وہ وہ لکھ رہی ہوں تو میں نے نا کہا پتنی اچھی بنتی ہے نہیں بنتی تو میں نے نا پہلی دفعہ ان میں صرف آلو کی فیلنگ کی ہے بیچ میں سبزیاں ڈال کے چکن وغیرہ یا وائٹ سوس بنا کر نہیں ڈالی تو ڈو جو ہے نا پگل گئی تھی اتنی کوئی گرمی تھی کہ جب دو لاکھیں میں ڈکھین سو کا سخت تھی اور جب میرے بنانے تک اور آلو بوائل ہونے تک وہ بلکل پگل کے ساتھ چپ گئی تھی پر میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا جو چار پیس نکلے ہیں نا وہ میں نے نکال گیا باقی کو پھر میں نے بیلن سے اس کو بیل کے اور اس کے یہ چکور چکور پیس بنا دیئے تھے تو یہ تقریباً ایک اس میں سے مجھے نو پیٹیس تیار ہوئے تھے میں نے پہلی دفعہ بنائے تھے میں نے کہا پتنی صحیح بنتے ہیں نہیں بنتے تو ڈو پہلے تو میں نے کہا تھا گھرمی بنا لگی مگر مجھے صحیح طرح ڈو جو ہے نے کھولی نہیں تھی تو باہر سے پہلے کبھی نہیں ملی مگر اس دفعہ یومارٹ پہ اور ارگنزہ پر یہ ڈو وغیرہ دستیاب ہے ڈو تھرٹی فائیف کی کتنی کی یہ ڈو ہے تو اتنا میں نے اوون جو ہے بیس پچیس منٹ پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پر میں نے جینک ان کی جو ہے نوٹ بک ہے اس کا پیپر پھاڑ کے لگا دیا سارا کچھ آئل بغیرہ تو اس کو رکھ دیا یہ ڈو بھی میں وہیں سے لے کر آئی تھی گندہ مارسی تیار اور نگٹس پڑے ہوئے تھے تو نگٹس کے اوپر جو ہے نا سارا کچھ میں نے ڈالا پیاز اور شمدہ میریش میں نے کہا باری باری کر کے ڈالو کہ پھر وہ یہ کیا کرتے ہیں اوپر سے اتار کے پھینک دیتے ہیں یہ ٹیماتر میں ڈال دی تو کہہ رہی ہے ڈالو ڈالو ٹیماتر ہم نے ویسے بھی اتار کے پھینک دی لی ہے برہر شمدہ میریش پیاز اور یہ ڈال کر پیزا سوس لگا کے ٹیماتر ڈال کر چیز کا پیکٹجر میں لے کر آئی تھی وہ میں نے باہر ہی رکھ دیا تھا میں نے فریج میں نہیں رکھا اس وقت جا کے یہ جو ہے نا کرش کی ہوئی چیز ہی چٹر چیز اور مزریلہ چیز آپ یقین کریں کہ جب تا کہ باقی چیزیں تیار ہوئی تھی یہ بچاری نا بیڑا غرق کر کے بیڑ گئی تھی بلکہ پیگل کے نا جھڑ جھڑا آ گئی تھی اور اس طرح توڑ کر مجھے اسے نا پیزے کے پر ڈالنا پڑا ہے اور یہ اس کو میں نے پھر بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس ٹرے کو سیدھا کر لیا تھا پاپ پیسٹری بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا ہیٹ پہ بہت اچھی کھول رہی تھی اور بہت اچھی بن رہی تھی یہ دیکھیں پھر میں نے ا اوپر سے اس کا ہیٹر چول آن کی ہے اور یہ دیکھیں پیزہ دیکھیں یہ فاطمہ کٹنگ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ پیسٹریاں دیکھیں ہماری بزار والی جیسی بلکل بنی ہے بہت اچھی پہلی دفعہ میں نے تجربہ کیا بنی بنائی ڈو کے اوپر بہت مزہ دار اور زبردست یہ تیار ہوئی تھی اور یقین کریں کھانے میں بہت مزے کی تھی یہ مزے کی تھی یہ آلو کی سٹیفنگ ڈالی تھی مگر اگر میں چکن کی ڈالتی تو اس نے اور ٹیسٹی بننا تھا یعن یہ ہمارا پیزہ چار ہی سو میں کٹنگ ہو رہا ہے کہ ہم چار افراد ہیں ایک اپیس ہم سب کے آ جائے گا تو بہت اچھا مطلب پیزہ کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا کیونکہ گھر کی چیزیں آپ کو پتہ گھر کی چیزوں کی آج کل بنی ہوئی چیز جو ہے نا وہ بہت اچھی لگتی بائے تو اب تو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس قدر کوئی مہنگائی ہو گئی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی بندہ باولہ ہو گیا میری ویڈیو آج تک یہی تک لائک کریں شیئ اللہ حافظ